ہائر ٹوپ لوڈ فولی آٹومیٹک واشنگ مشین کے ایررر کوڈ سیریز کی ایک اور وڈی میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے ٹوپ لوڈ ہائر کی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ای سکس کا ایررر آپ کو دسپلی پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کس وجہ سے آتا ہے کہ آپ اپنے آٹومیٹک واشنگ مشین کو چلاتے ہوتے ہیں تو فورن سے اگر اس میں ایررر آ جاتا ہے یا اگر آپ اس کو پروسس پر چلا دیتے ہو اور اس کے بعد جا کے وہ وارٹر انٹیک تو سارا کر لیتی ہے ڈرم کو فلپ کر لیتی ہے سارا لیکن اس کے بعد جب اس نے واش پہ جانا ہوتا ہے اس ٹیم آپ کو یہ ای سکس کا ایررر ڈسپلی پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہائر کی ٹوپ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین میں تو اس صورت میں نظرین آخر مسئلہ کس چیز سے ہوتا ہے کہ کونسی ایسی چیز خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ والا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے مشین جو ہے آگے کا پروسس کری نہیں رہی ہوتی تو بیسکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا جو آپ کا ایررر آنے کی وجہ ہوتی ہے یہ آپ کا یہ جو اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس کو وارٹر لیول سنسر بھی بولتے ہیں اور اس کو جو ہے پریشر سوچ بھی بولتے ہیں تو یہ چیز جب اس کی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا یہ والا ایررر جو ہے ڈسپلی پر دیکھائی دیتا ہے آپ کو اب ویڈیو کا اپنے یہاں پر بن نہیں کرنا کیونکہ آپ کے معنی میں یہ چیز بلکل کلیر ہو جائے اگر آپ ٹیکنیشن ہے اور اگر آپ نان ٹیکنیشن ہے تب بھی تو اس کا سمپل سا میکنزم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس سمپل لفظ میں کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کی فنکشن کیا ہوتی ہے کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور کس طرح ہمارا اس میں ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا فنکشن کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری آٹومیٹک واشن ماشین کو ہم پروسس پہ چلا دیتے ہیں اور وہ وارٹر انٹیک کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور ڈرم فیل اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب جس لیول پہ آپ نے آٹومیٹک واشن ماشین کو رکھا ہوگا کہ اس لیول تک میرا آٹومیٹک واشن ماشین فیل اپ ہو جائے اور اس کے بعد وہ پروسس شروع کر دے تو جیسی وہ ڈرم اس لیول پہ آ کے فیل اپ ہو جاتا ہے تو یہ چیز بیسیکلی پی سی بی کارڈ کو کمان دیتا ہے یا موٹر کو کمان دیتا ہے کہ بھئی آپ نے ابھی یہ وارٹ پہ سٹارٹ ہو جانا ہے اور پانی کا لیول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بیسیکلی اس کو وارٹر لیول سینسر بولتے ہیں یا پریشر سوچ اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ائر کمپریس ہوتی ہے یہ ائر کمپریشن پہ بیسیکلی میکنیزم اس کا ہوتا ہے کام کرتا ہے یہ چیز اتنی لمبی چھوڑی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس چیز کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا جو جنرون ریزن ہے وہ بھی پتا چل جائے کہ بھئی یہ کس وجہ سے آپ کا یہ والا ائرر آ رہا ہوتا ہے یہ والا آپ کی مشین میں لگا کس طرف ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کے ٹوپ لوڈ آرٹومیٹک واشنگ مشین کے بلکل ٹوپ کی اوپر ہی لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ ڈکنا کھولتے ہیں اس کے بیک سائٹ پہ پاپس اسکوائب کو بھی آپ نے دوبارہ اٹیج کرنا ہے آپ کا یہ والا مسئلہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پر بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ